سلام کبھر حاضرین آج کے ویڈیو میں جو 3D سائن بورڈ ہم آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والے ہیں یہ ہم نے بنے کلائنٹ فور فرنٹ گولڈ سٹی ایک سوسائیٹی ہے یہ مردان میں مردان سٹی میں ایک سوسائیٹی ہے اس کا یہ مین 3D سائن بورڈ ہم نے انسول کیا ہے اور یہ سوسائیٹی کے مین انٹرس پر لگایا ہے اب یہ سائنیج جو ہے نا یہ کافی ٹائم کے اندر جا کے فائنل ہوا ہے اب ان کی طرف ڈیزائن جا رہے ہیں وہ ڈسکس کر رہے ہیں تو اب وہ سارے میرے ساتھ تو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں وہ آپس میں بچارے کر آکے تو میرے ساتھ کرتے ہیں یہ فائنل ہوئی ہے چیز اب دیکھتے تھے میں کہتا تھا یار سوسائیٹی کے مین گیٹ پر لگنا ہے بورڈ اور سوسائیٹی کے اندر کتنے گھر بنیں گے کتنے بزنسز ہوں گے اور سوسائیٹی کا اپنا بورڈ اگر کوئی حلقہ بن جائے تو بری بات ہے اور وہ ہم سے بنے تو یہ تو بھی بری بات ہے تو میں نے کہا نہیں یہ جو ہے نا ان کو بقاعدہ گائیڈ کرنا پڑے گا یہ اپنے آئیڈیا لے کے آتے تھے یہ چیز بنانی ہے میں کہتا تھا بھائی اس کے بجائے یہ کر لیں پھر یہ اس سے بہتر ڈھونڈنے کی کوشش کرتے تھے ڈھونڈ ڈانڈ کے آ کے یہ کرنا ہے پھر میں اس کو بتاتا تھا کہ یہ دیکھیں یہ لگ کے یہاں پہ کیسا لگ رہا ہے نہیں لگ رہا سی اچھا اس طرح سے کرتے 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 انہوں نے بہت ساری چیزیں ٹھونڈی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جو لیٹرز کے ریڈی ہو کے لگیں اس سے تین گناہ ایکسپینسیف تھی تو اس کی بھی کوٹیشن دی انہوں نے بقاعدہ وہ جو ان کو تھا وہ بہت زیادہ پسند تھا کہ یہ چیز بہت آؤٹ کلاس ہے مگر بات یہ کہ یہ چیز جو ہے یہ پائپ لگے ہوئے ہیں نا یہ گرل سٹکچر ہے بیسکلی اس کے اوپر لگے وہ چیز اس طرح سے پرومیننٹ نہیں ہونی تھی انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ایکسپینسیف ہو گیا اگر یہ تین گناہ چار گناہ ریٹ اوپر چلا گیا پھر انہوں نے مختلف کوٹیشنز لی در ادھر سے مگر یہ ہے کہ پاکستان میں تو یہ کام کرنا تھوڑا سا مشکل تھا لوگوں کے لیے پھر انہوں نے دبائی سے کوٹیشنز لی دبائی سے کوٹیشنز لی دبائی سے کوٹیشن آئی یہ جن آپ یہ دیکھیں سیم سیم ریٹ تھے کوئی تھوڑا بہت فرق تھا میرا خیال ہے تو یہ کہتے ہیں جی یہ وہ بندہ انسٹال نہیں کر کے دے رہا صرف لیٹر بنا کے دے گا بس آگے جا کے آپ لگا لیں آپ کی سردرد ہے وہ کتنے دن چلیں گے نہیں چلیں گے جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ سال پوری ورنٹی ہے فری اگر سال کے بعد بھی کسی قسم کیش ہو آتا تھا مائنر سے چار جیز ہوتے ہیں ہم نے بقاعدہ انسٹاللیشن کے ساتھ دینے تھے انہوں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا موشو بھی قوالیٹی آپ کی ٹھیک ہے مگر یہ چیز چاہ رہے ہیں میں نے ان کو بتایا بقاعدہ کہ بھائی دیکھیں یہ والا بورڈ ہے یہ لگ گیا ہے یہ لیٹرز لگ گئے ہیں خرچہ کی بات نہیں کر رہا کہ تین گناہ آپ پیسے زیادہ بھرنے کے بعد بھی اگر ایک مثال ایک تھوڑا سا سائٹ سے ہوگے دیکھیں آپ سے پتہ ہی نہ چلے آپ کو کہ بھی یہ لوگو کس طرح کا ہے کیونکہ لوگوں اس کے کافی زیادہ وہ بنے ہوئے نا اس طرح سے پھر اس کے بعد اگر آپ اپنا فور فرنڈ گولڈ سٹی لکھا ہوا ہے ایک سائٹ سے ہوکے دیکھیں کہ وہ ریڈ بھی ہوا ہے کیا فائدہ اتنے پیسے بڑھنے کے بعد کہ کل کو پھر آپ کہیں کہ اس کو اتار کر سکرائب کر رہے ہیں دوبارہ سے آپ کوئی اور چیز بنا کے دیں تو بھائی اس کو انڈرسٹینڈ کریں آپ کے پاس سہولت ہے کہ آپ ہمارے پاس آئیں کسی اور کے پاس جاتے تو یوں یوں کر کے انہوں نے بنا کے پرے مارنا تھا انہوں کی جانے بلا انہوں نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اچھی بات ہے ایک بار خراب ہوگا دو بار خراب ہوگا سسائٹی کا کلائنٹ ہے بڑا کلائنٹ ہے کوئی تین چار بار بورڈ بنائیں گا پیسے خرچے گا ٹھیک ہے ہم کمائیں گے اگر ہمارا یہ طریقہ کار نہیں ہے بزنس کرنے کا ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک بار ہی چیز دو کسٹمر کا جو پیسہ ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہماری جیب میں بھی آ رہا تو ہم اس کو مناسب نہیں سمجھتے کہ اس طرح سے کیونکہ ہم چیزوں کو جانتے ہیں تو ہم اس طرح سے جان بوجھ کے کوئی گلتی نہیں کریں گے ان کو بقائدہ ڈے ویو نائٹ ویو دکھائے بتایا سمجھایا کہ یہ والے لیٹر زیادہ بہتر ہو کافی دیر بعد جا کے ساروں کی جب آپس میں ڈسکشن ہوئی پھر جا کے انہوں نے وہی ڈیزائن فائنل کیا سمجھنے کے جو میں نے ان کو فرس ٹائم ڈیزائن دیا تھا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے الحمدللہ تو ان کا جو یہ ڈیزائن ہے آپ دیکھ رہے ہیں ما شاء اللہ بڑا خوبصورت اس طرح سے سمپل سا ہے کچھ زیادہ وہ یعنی کہ رنگ برنگانی کیا اور بڑا جو ہے نا اس طرح سے لگجیٹ سا وہ فریم کے اوپر جس طرح سے لیٹرز ان کے لگیں آؤٹ ٹائن کر کے اور ان کو پرومیننٹ کیا ہے ان کے بھی جو گرل ہے اس کا وائٹ کلر ہے اس کو ان کو میں نے سجس کیا تھا کہ اس کو اب براؤن شیئر میں چلے جائیں ڈارک براؤن میں چلے جائیں یا پھر گری شیئر میں چلے جائیں بلیک میں چلے جائیں بلیک سے تھوڑا سا لائٹ ہو تو زیادہ بہتر ہوگا تو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بعد میں کریں گے فیلالہ آپ لیٹرز بگر انسٹالل کر دیں الحمدللہ ہم نے ان کو اے پلس پریمیوم کالٹی میں ایک سال کی ورنٹی کے ساتھ مردان سٹی میں انسٹالل کر دیا ہے ہمارا کلائنٹ ہم سے ہنڈر پرسنٹ سیٹسفائی ہے اب یہ دبائی سے جو کٹیشنز لے رہے تھے اس بندے نے ان کو ایک دفعہ نہیں گائیڈ کیا پوری دنیا میں یہ رول نہیں ہے کہیں پہ یہ الحمدللہ صرف ہمارا رول ہے کہ ہمارے پاس جب کلائنٹ آتا ہے تو ہم اس کی نیڈ کے مطابق اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ کے لئے چیز جو بہتر ہے کہ وہ ہم پروائیڈ کریں گے جو چیز آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس کے اندر یہ یہ مسئلے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ٹھیک ہے بکر آیا تو اس کو حلال کر دو یہ چیز نہیں کرتے ہم کہتے ہیں کہ جو اس کی چیز اس کو بنتی ہے وہ بنا کے دینی ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں الحمدللہ کلائنٹ کے ساتھ مخلص ہونے کی وجہ سے صرف اس مخلصی کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا سے آرڈرز آ رہے ہیں UK USA فرانس مختلف کنٹریز سے لوگ ہمیں آرڈر کر رہے ہیں ہم یہاں سے بورڈ بنا کے یہاں سے 3D لیٹرز بنا کے وہاں پہ ہم بھیج رہے ہیں کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یار اتنے ایڈوانس جو کنٹریز ہیں ہم سے بہت آگے ہو کے وہ پاکستان سے کچھ چیزیں مانگوائیں مگر الحمدللہ یہاں سے ہم اپنے 3D لیٹرز سائن بورڈ بنا کے وہاں پہ ڈلیور کر رہے ہیں آپ کو ہم بہت ساری آگے نیکسٹ ویڈیوز میں کمپیر کر کے دکھائیں گے کہ ہمارا کام اور UK کا کام USA کا کام UK USA سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا اب کہیں پہ بھی بیٹھیں اب کمپیر کریں ان کے سائن بورڈ نکالیں ہمارے نکالیں ان کے دیزائن دیکھیں ہمارے دیزائن دیکھیں ان کے سائن بورڈ آپ کو بند ہوتے نظر آئیں گے ہمارے سائن بورڈ بند ہوتے نظر نہیں آئیں گے اور اگر ہمارا بند ہو بھی گیا یہ بقائدہ کسٹمر کو بورڈ لگانے کے بعد کال کی جاتی ہے کہ آپ کے بورڈ کو انسٹال کر دیا یہ بورڈ آپ کا لگا ہوا ہے آپ کا بورڈ ہے مگر اس کے اوپر کوئی کسی قسم کا ایشو آتا ہے تو آپ کا ایشو نہیں ہے وہ ہمارا ایشو ہے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ آپ نے نہیں کرنی اس وقت یہ آپ نے ہمیں اطلاع دینی ہمارا بندہ وہاں پہ خود جا کے انسٹال کرے گا اس کو جو بھی اس کے اندر کوئی چھوٹا موٹا ایشو آئے تو وہ ہم خود جا کے ٹھیک کریں گے چاہے پاکستان میں یہ لاہور میں ہم بیٹھیں تو یہاں سے بلوچستان میں یا کراچی میں آپ بیٹھیں سروسز ہم آپ کو وہاں پہ فری لیں گے تو یہ ہوتی ہیں سروسز اس کی بہاف پہ الحمدللہ ہم کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے جو دوسرے کنٹریز میں جا رہا ہے ان سے بھی یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بھائی جب آپ نے لیٹرزیں سولو کرنے ہیں ہم سے پوچھ رہنا ہے کس طرح سے کرنے ہیں باقاعدہ ان کو ویڈیوز بنا کر سمجھایا جاتا ہے کہ ایک چیز کی کس طرح سے کنیکشنز کرنے ہیں وہاں پہ جا کے آپ کو لیبر ایکسپینسیو بنا پڑے اگر کل کوئی ایشو ہوتا ہے تو کس چیز میں ایشو ہو سکتا ہے وہ چیزیں ان کو کچھ ایکسٹر دی جاتی ہیں پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ کبھی کبھی بھی تمام جو پرابلمز ہیں وہ ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آئے تو وہ آپ صرف ہمیں اطلاع دینی ہے باقی انشاءاللہ ہم سولو کریں گے ہمارے یوٹیوب پہ ہمارے فیس بک پیج پہ آپ کو جو بھی سائن بورڈ والا جو بھی نظر آتا ہے کہ یار اس بندے کا انہوں نے سائن بورڈ بنایا جو بھی نمبر نظر آتا ہے جس مرضی بندے کو کال کر کے پوچھنے چاہے دو سال چار سال چھ سال پہلے بھی ورڈ لگا ہوگا انشاءاللہ آج بھی وہ وشیر ایویٹائزنگ انجنسی سے ایسے یوں ہنڈر پرسنٹ مطمئن ہوگا تو یہ ہیں ہماری سروسیز اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں کسی بھی جگہ پہ اپنا سائن بورڈ انسٹال کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی اپنا سائن بورڈ لگوانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ یا کوئی 3D لیٹرز یا کوئی مکمل سائن بورڈ بنایا مل جائے تو آپ کو صرف کوئی جو وہاں کا جو آپ سائن بورڈ بنوا رہے ہیں اگر سو روپے کا ایک مثال کام ہے تو صرف چالیس روپے میں آپ ہم سے کروا سکتے ہیں اور یہاں سے وہاں تک دلیور کر کے وہ آپ کو چالیس میں بڑھے گا یعنی کہ آپ کو صرف 40% قیمت پے کرنی ہے اور آپ کو ان سے اچھا ان سے زیادہ خوبصورت سائن بورڈ وہاں پہ ہم دلیور کر کے دیں گے باقی آپ کا 60% بچ جائے گا اگر آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں پاکستان سے آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان کے کسی بھی سٹی میں آپ ہمیں بیٹھے آرڈر کر سکتے ہیں یہ وٹسپ کا نمبر آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کے اوپر آپ وٹسپ پہ اپنی ڈیٹیل سے انٹ کریں اپنے بورڈ کا سائز اپنے بورڈ کی جو بھی آپ رائٹنگ گئرہ دینا چاہ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم آپ کو پراپر ڈیٹیل میں کوٹیشن دیں گے اور آپ کے سٹی میں جا کے ہم اپنا بورڈ انسٹال کر کے دیں گے اور ایک سال فری ورنٹی کے ساتھ کسی بھی قسم کا ایشو آتا ہے تو وہ فری آپ کا سولو ہوتا ہے تو ناظرین یہ تھی آج کی ماری وڈیو امید ہے آپ لوگوں کی وڈیو پسند آئے ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں اسی طرح کے کسی اور وڈیو میں تب تک اپنا بہت سارا خیال لکھے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ